ملکہ سنگھ ہندوستان پاکستان بٹوارے میں ہوئے قتل عام سے بچتے بچاتے وہ ہندوستان آ گئے بٹوارے کے وقت ہوئے دنگوں نے ان سے ماں باپ سمیت تمام ناتے دار چھین لیے ہندوستان پہنچ کر ان کے لیے زندگی کی راہ مصیبتوں اور چنوٹیوں سے بھری رہی انیس سو ترپن میں ملکہ سنگھ بھارتی سینہ میں بھرتی ہو گئے سینہ میں رہ کر ملکہ سنگھ نے چار سو میٹر دوڑ کی تیاریاں شروع کر دی انیس سو ستاوان اٹھاوان میں ملکہ سنگھ نے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے ٹوکیو ایش آئی کھیلوں میں بھی انہوں نے چار سو اور دو سو میٹر کی دوڑ میں ریکارڈ بنایاں کارڈیف میں انیس سو اٹھاوان کے کامن ویلڈ کھیلوں میں انہوں نے چار سو میٹر کی دوڑ کا گولڈ میڈر جیتا اس دوڑ کے بعد پوری دنیا میں ملکہ سنگھ کے نام کا ڈنگ کا بجھنے لگا انیس سو ساٹھ کے روم اولمپک میں میڈر نہ لا پانے کا پچتاوہ آج بھی ملکہ سنگھ کو سالتا ہے ملکہ سنگھ نے اپنے دیش کیلئے سب سے زیادہ سفلتائیں ارجت کی ہیں اسی انتراشتی دوڑوں میں ستھتر دوڑیں جیت چکے ملکہ سنگھ آج ایک لیونگ لیجنڈ ہیں ملکہ جی بہت بہت سواغت ہے پروگرام میں بہت خوشی ہے کہ آپ میرے گھر پہ آئے ہیں ہمیں بھی بہت خوشی ہیں بہت خوشی اور بہت شوق کے ساتھ ہم آپ کے رامنے حاضر ہیں ہمیں بتائیے کہ زندگی کا جو میدان آپ نے چنا وہ کھیل کا میدان ہے اور کھیل میں ہار اور جیت برابر اس کی امید بنی رہتی ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسپورٹنگ اسپیرٹ سے کھیلیں آپ کی جیتوں کے بارے میں ہم نے تو سب پوری دلیا نے سنا ہوا ہے ہمیں اپنی ہاروں کے بارے میں بتائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ویسے تو بیسوں چینل ہیں یہاں ہندوستان کے اندر مگر جو آپ کا چینل کبھی کبھی مجھے سننے کا موقع ملتا ہے تو مجھے مزہ آ جاتا ہے سنن کے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ صحیح سٹوری ہندوستان کی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ بھی ملکہ سنگھ کا جیون جو ہے کھلی کتاب ہے اگر آج میں اپنے جیون کے بارے میں کہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیز فضول ہے کیونکہ کوئی بھی انڈین ایسا نہیں چاہے کوئی اسٹریلیا میں رہتا ہے انگلین میں رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے کہیں بھی رہتا ہے ان کو ملکہ سنگھ کے جیون میں جیون کے بارے میں معلوم ہے تو اب بات یہ ہے کہ ملکہ سنگھ کا جیون تو بیٹ گیا جو میرے ٹائم کے لوگ تھے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے جو ایٹی سے اوپر ہیں یا ایٹی کے آس پاس ہیں ان کو معلوم ہے کہ ملکہ سنگھ نے کتنا ہارڈ ورک کیا اور کس طرح سے وہ اوپر آیا مگر جو آج کل کی جنریشن ہے ان کو ملکہ سنگھ کے بارے میں جو لوگ سکسٹی سے نیچے ہیں جو پارٹیشن سے پہلے پیدا نہیں ہوئے پارٹیشن کے بعد پیدا ہوئے ان کو نہیں معلوم کہ ملکہ سنگھ کا جیون کس طرح سے بنا اور کس طرح سے گزرا جی جی تو تو اسی لیے اسی لیے چونکہ یہ باتیں آپ نے بار بار دہرائی ہوں گی ٹی وی چینلوں کے سامنے اخباروں کے سامنے دوسرے دیگر جگہوں پر آپ نے اپنی کتاب بھی پوری لگ دی ہے لیکن یہ موقع ہے جس میں دور دور تک لوگ سیٹلائٹ کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے ٹیلویجن دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں ایک سرسری طور پر اپنی زندگی کے شروعاتی برسوں کے بارے میں بتائیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شہر و شہری کے اندر بلیو کرتے ہیں کہ نہیں شہر و شہری بھی جی بلکل بلیو کرتے ہو جی جی ضرور تو ایک اردو کا شہر آپ کو سناتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی ہاتھ کی لکیریں اگر آپ جوتشی کو جا کے دکھلاو تو جوتشی جو ہے آپ کو دنیا سے بڑے سے بڑا آدمی بنا دیتا ہے وہ کہتا جی آپ پرائیم منسٹر بن جاؤگے آپ منسٹر بن جاؤگے آپ ڈاکٹر بن جاؤگے آپ انجینئر بن جاؤگے یہ شہر جو ہے ہر فیلڈ کے اندر لاغو ہوتا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر ہے چاہے کوئی انجینئر ہے چاہے کوئی پولیٹیشن ہے چاہے کوئی سپورٹس مین ہے یہ شہر ان پر لاغو ہوتا ہے وہ شہر یہ ہے میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر اس کا مطلب آپ اپنے آپ نکالیے گا اور میں بھی بتا دوں گا آپ کو وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی عظم ہمارا بھی کچھ حصہ ہے زندگی بنانے میں عظم اردو کا لفظ ہے آپ اردو جانتے ہیں جس انسان کے اندر ویل پاور ہے جس انسان کے اندر ہارڈ ور کرنے کا مادہ ہے جس انسان کے اندر ڈسپلین ہے کریکٹر ہے وہ انسان جو ہے زمین سے اٹھ کے آسمان کچھ ہو سکتا ہے بہت اچھی بات کہتے ہیں اور وہ انسان جو ہے زیرو سے ہیرو بن سکتا ہے ملکہ زنگ کی مثال آپ کے سامنے ہے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے ساری دنیا میں ملکہ زنگ کا نام ہے کیوں کہ ملکہ زنگ موت سے لڑا ہے ملکہ زنگ کے اندر ویل پاور تھی ملکہ زنگ کے اندر ہارڈ ور کرنے کا مادہ تھا وہ اس نے کیا اور بن کے دکھایا اب اولمپک گیمز ہوتی ہیں ایشن گیمز ہوتی ہیں کامنویل گیمز ہوتی ہیں آپ حیران ہوں گے میں آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ جب سے ہمارا دیش ازاد ہوا ہے 1947 سے لے کے آج تک ہندوستان کے اندر اتلیٹک کی بات کر رہا ہوں رننگ کی بات کر رہا ہوں ہندوستان کے اندر صرف پانچھے کھلاری ہوئے ہیں جو فائنل میں پہنچے ہیں مگر دیش کیلئے میڈل نے لے پائے میڈل ہمارے ہاتھ سے گر گیا ملکہ زنگ پہلے نمبر پہ 1960 روم علمپک میں دوڑا اور لوگ یہ کہتے تھے ساری دنیا کو معلوم تھا کیونکہ جب دوڑنے سے پہلے آپ کا ریکارڈ بن جاتا ہے میں نے 80 انٹرنیشنل ریسز ساری دنیا میں دوڑی اور 80 میں سے 77 جیتی ہیں تو ساری دنیا کو یہ یقین تھا کہ اگر روم علمپک کے اندر 1960 کے اندر 400 میٹر کے اندر کوئی گولڈ مرل جیتے گا تو صرف انڈیا کا ملکہ زنگہ وہی جیتے گا اور کوئی نہیں جیت سکتا بھروسہ ہو گیا تھا ساری دنیا کو کیونکہ آپ 80 انٹرنیشنل ریسز دوڑتے ہیں اور 80 میں سے 77 جیت جاتے ہیں تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی آدمی جیتے گا اور کوئی نہیں جیت سکتا تو یہ میری بیڈ لک تھی انڈیا کی بیڈ لک تھی کہ وہ گولڈ مرل میرے ہاتھ سے گر گیا اور اب ہی تک میرے من میں یہ ہے کہ یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے میں دیکھ کے جاؤں کہ کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان لڑکا یا لڑکی اس دیش میں سے اٹھنا چاہیے جو گولڈ مرل میرے ہاتھ سے گر گیا اس کو لے نیشنل انتھم اور ہمارا ترہنگا جھنڈا جو ہے وہ لمپے کھیلوں میں لڑا ہے یہ میری آخری خواہش ہے ملکہ جی باتوں کا یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ابھی وقت ہے ایک چھوٹا سا بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں لیجنڈری اتلیٹ ملکہ سنگھ کے ساتھ ماں باپ جو ہیں آج بچوں کو سپورٹس میں کیوں نہیں بھیجنا چاہتے میں ہی نہیں بھیجنا چاہتا تھا اپنے بچے کو میری بیوی ڈائریکٹر سپورٹس ریٹائر ہوئی ہے میں ڈائریکٹر سپورٹس ریٹائر ہوئی ہوں پنجاب گورنمنٹ سے مگر ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ سپورٹس میں جائے سواغت ایک بار پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ہمارے ساتھ ہیں لیجنڈری اتلیٹ ملکہ سنگھ تو جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کی جیتوں کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں اپنی ہاروں کے بارے میں بتائیے تو اشارہ اس طرف بھی تھا یہ تو ٹھیک ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ روم اولمپک میں وہ میڈل آپ کے ہاتھوں سے آتے آتے رہے گیا لیکن اس کے بعد ایک تیس سال کا عرصہ آپ سپورٹس ریپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر کے طور پر رہے وہاں بھی آپ کی جو کوششیں اور کابشیں تھیں ان میں بھی کچھ آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جو آخر کار آپ اپنی اس لمبے نوکری اور اپنے اس ڈائریکٹرشپ کو جب ایسس کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ وہ ساری کوششیں جو کی گئی تھی وہ ایک طرح سے واپس بیک ٹو زیرو ہو گئی دیکھو بات یہ ہے کہ ایس ڈائریکٹر آف سپورٹس ملکہ سنگھ کی جو جتنی حد تک میں جا سکتا تھا کہہ رہاں صاحب مجھے یہاں لے کی آئے میں آرمی میں تھا میں جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ آرمی کو دینا چاہتا ہوں اگر آج دیش کا نام اوچا ہے ساری دنیا میں اگر آج ملکہ سنگھ کا نام ساری دنیا میں ہے تو وہ کریڈٹ جو ہے آرمی کو جاتا ہے تو آرمی میں میں تھا مگر یہاں پہ اس ٹائم چیف منسٹر جو تھے پنجاب کے پرتاب سنگھ کیرون آپ جانتے ہیں کیرون صاحب جیسے چیف منسٹر میرا نہیں خیال کہ پنجاب کو کوئی ملا ہے میں کہوں میں تو دیکھتا رہا ہوں کافی دیر سے دیکھتا رہا ہوں تو کیرون صاحب نے یہ کوشش کی کہ ملکہ سنگھ کو آرمی سے نکلا کہ میں پنجاب میں لاؤں اور پنجاب کے اندر ملکہ سنگھ جیسے سو نوجوان اور پیدا کرو ان کا یہ اتنا بڑا ذریعہ تھا دیکھنے کا کہ میں ملکہ سنگھ کو یہاں لے کے جاؤں گا پنجاب کے اندر اور یہاں سے جو لڑکے جو ہیں لڑکی ہیں نکل سکتے ہیں جو آگے بڑھ کے دیش کا ناموچہ کرسکتے ہیں آرمی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اب جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوا ہو کون ماں باپ ہیں جو جانے دیں گے اس کو وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے کہ ہم ملکہ سنگھ کو آرمی سے نہیں جانے دیں مگر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب پارٹی تھی تو میں وہاں پہ تھا نیرو صاحب تھے کرشنا منن ڈیفنس منسٹر تھے جنرل تھے میں آرمی کا جنرل تھا اس ٹائم ایک ہی جنرل ہوا کرتا تھا آج تو جتنے مرضی ہے جنرل آپ دیکھ لیجئے آج کتنے جنرل بنے ہوئے ہیں تو جنرل تھمایا کو نیرو صاحب نے بلایا کہ کیرون صاحب کہتے ہیں میں نے ملکہ سنگھ کو پنجاب میں لے کے جانا ہے جانے دیجئے ان کو وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نے تو ان کو بچوں کی طرح پالا ہے ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہم ملکہ سنگھو یہاں سے نہیں جانے دیں گے تو نیرو صاحب کے مجھے ابھی تک لفظ وہ یاد ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ملکہ سنگھ کہیں ہندوستان سے باہر تو نہیں جا رہا ہے ملکہ سنگھ انڈین ہے اگر کیرون صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں ایسے نوجوان اور پیدا کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے جانے دیجئے اگر مجھے آرمی سے ڈسچارج ملا تو اور نیرو صاحب کیرون صاحب کی حمد تھی کہ مجھے وہاں سے لے کے آگئے حالانکہ کیا مجھے تنخواہ ملتی تھی اس ٹائم 39 روپیز دیٹانہ 49 روپے آٹھانے مجھے تنخواہ ملتی تھی مگر کیرون صاحب نے مجھے اس ٹائم جو آفر دی اس ٹائم جنرل کی تنخواہ وہ تھی مجھے کہنے لگے کیرون صاحب میرے آئے وہاں پہ نیشنل سٹیڈیم میں ہمیں نیچے سوتا تھا وہاں فرش پہ پڑا تھا اور مجھے پتہ لگا جی کیرون صاحب آئے ہیں اب ہمیں معلوم ہی نہیں کیرون صاحب کی کتنی طاقت ہے ہم سمجھتے تھے کہ جو جنرل کی طاقت ہے وہ چیف منسٹر کی کیا طاقت ہو جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے اسی مطابق آپ سوچتے ہیں اسی مطابق آپ بات کرتے ہیں کیرون صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ملکہ آپ نے کیا سوچا ہے اب چیف منسٹر آپ کے گھر پہ چل کے آئے جہاں پہ میں نیچے سویا ہوں اور انتالیس روپے آٹھا نے میری تنخواہ ہے اور وہ آدمی مجھے آکے اپروچ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو ڈائریکٹر سپورٹس لینا ہے پنجاب میں لے کے جانا ہے تو جو جب وہ چلے گئے تو جو آس پاس کے میرے جو کمپنی ہوتی ہے آپ کی جو نوجوان میرے ساتھ رہتے تھے آرمی کے ارے چھوڑو ملکہ دنگ کیا کرو گے وہاں جا کے کچھی نوکری ہے آج پرتاب سنگھ کہہ رہو ہے کل کو نہیں ہے آرمی میں پکی پکائی روٹی ملتی ہے پکی تنخواہ ہے سب کچھ ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں پہ جانے من بدل جاتا ہے آدمی کا کہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ نہ رہیں تو میں کہاں جاؤں گا تو یہ کہہ رہاں صاحب کی ہمت تھی اور انہوں نے کہا ملکہ آپ آرمی کے آدمی ہو آپ کا دماغ جو ہے وہ اتنا سیدھا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو وہاں پہ میں پے دے رہا ہوں آپ یہاں سے لوگوں سے اپنے جو آس پاس لوگ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھئے کہ ان کی کتنی تنخواہ ہے کیا ملتا ہے ان کو تو جنرل کی تنخواہ پوچھئے کتنی ہوتی ہے اس ٹائم جنرل کی تنخواہ آٹھ سو رپیہ یا ہزار رپیہ ہوگی لیٹنین جنرل کی بات بتارانوں میں تو وہ مجھے اس سٹارٹنگ میں دے رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا میرے دماغ کے اندر یہ آیا میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے کہ یہ اب مجھے ملتے ہیں انتالیس روپیہ آٹھا نے اور کہاں یہ بارہ سو روپیہ دے رہا ہے مجھے تو یہ تو بہت بڑی اچیمنٹ ہے بہت بڑی اچیمنٹ ہے تو وہ آپ نے اردو کا شیر بھی سنا ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو وہ تو ایک بھگوان بن کے اللہ بن کے میرے گھر پہ آکے کھڑے ہو کہ میں نے آپ کو لے کے جانا ہے تو یہ چیزیں جو تھیں اس زمانے میں ہمارے میں تھیں اور وہ لے کے آئے یہاں پہ یہاں پہ پہلا پنجاب کا سپورٹ سکول میں نے کھولا جلندر کے اندر آپ حیران ہوں گے اس سکول کے اندر سے میں نے اتنے ہاکی پلئیر اتنے فٹبال پلئیر اتنے اتلیٹ پیدا کیے مگر ہمارے پاس کوئی نوکری دینے کا سادن نہیں تھا جب آپ کو اچھا کھلاری بناتے ہو اب فرض کرو کہ میں ہنڈر میٹر بہت اچھا دورتا ہوں نیشنل میں فسٹ آگیا ہوں انڈیا میں فسٹ آگیا ہوں تو ٹاٹا والے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں ریلوے والے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں پولیس والے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آجاؤ تو اس ٹائم جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی کو نوکری دے کے یہاں پنجاب میں نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ بچے جو ہم بناتے تھے وہ بچے کوئی ٹاٹا میں جا رہا ہے کوئی ریلوے میں جا رہا ہے کوئی پولیس میں جا رہا ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے اگر وہ چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ان کو جاب تو مل گئی ہے جو آج کل کے زمانے میں نہیں ہو رہا ہے اب آپ نے بات چھڑی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں آج بچوں کو سپورٹس میں کیوں نہیں بھیجنا چاہتے میں ہی نہیں بھیجنا چاہتا تھا اپنے بچے کو میری بیوی ڈیریکٹر سپورٹس ریٹائر ہوئی ہے میں ڈیریکٹر سپورٹس ریٹائر ہوا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے مگر ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ سپورٹس میں جائے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دھیان چند جیسا آدمی آج دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہاکی کے اندر آج تک جو دھیان چند نے کیا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی اس کے ساتھ کا پیدا نہیں ہوا آج سچند اندلکر کوئی میں بھارتہ تن اٹھا کے دے دیا ٹھیک ہے چھ سات کنٹریز کھیلتی ہیں روز میچ فیکسنگ ہوتی ہے آج انڈیا ہار گیا کل جیت گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارا میں میں اس چیز کو بہت برا مناتا ہوں جو آدمی پیسہ لے کے اپنی کنٹری کو عزت کو بیجتا ہے میں اسے سپورٹس میں نہیں سمجھتا ہوں میں اسے ٹروز میں نہیں سمجھتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بھارتتاں ملنا چاہیے تھا تو پہلے نمبر پہ دھیان چند کو ملنا چاہیے تھا کیا اس کی شان تھی کیا اس کی بان تھی نائنٹین تھرٹی سکس کے اندر آپ تو پیدا بھی نہیں ہوں تھرٹی سکس میں ہٹلر نے کہا تھا اسے کہ جھان چندی انڈیا کو چھوڑو اور یہاں پہ آجو ہی وہ جس شپائی اس نے کہا یہاں آجو میں آپ کو افسر بنا دیتا ہوں مگر نہیں اس کو دیش سے پیار تھا آج ملکہ زنگ ہے ہمیں ایک دھیلا نہیں ملا ملکہ زنگ نے ایٹی انٹرنیشنلز دوڑی سیونٹی سیون جیتی کتنے میڈل میرے پاس پڑے ہیں کتنی ٹروفیز میرے پاس پڑی ہیں جو میں نے ڈونیٹ کر دی ہیں نیشنل سپورٹ مویزیم کو تاکہ بچے دیکھیں اور اس پہ دیکھ کے انسپائر ہوں تو اس زمانے میں پیسہ تھا ہی نہیں تو آج جو ہے آپ ایک میڈل لے کے آ جاتے ہیں میرے پاس ایشیا کے سات آٹھ گولڈ میڈل پڑے ہوئے ہیں کامنرز گیمز کا میڈل پڑا ہوا ہے اولمپیک ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ میں نے توڑا ہمیں کسی نے ایک دھیلا نہیں دیا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ نائنٹین فیفٹی ایٹ کے اندر جب میں نے گولڈ میڈل جیتا کامنرز گیمز کے اندر کارڈیف کے اندر تو اس ٹائم تو یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھے اس ٹائم یہ موبائل ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا مگر کوئن جب آئی میرے گلے کے اندر میڈل دالا میری پوری ہسٹری چھپی مجھے ابھی تک یاد ہے لندن نیوز پیپر کے اندر ہسٹری چھپی لیکن ننگے پاؤں دوڑنے والا لڑکا گاؤں کا رہنے والا لڑکا وہ کیسے آکے یہاں پہ کامنرز گیمز کے اندر گولڈ میڈل جیت گیا وہ حیرام تھے اس بات کے اوپر تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے کامنرز گیمز کے اندر گولڈ میڈل جیتا اور کوئن آئی گلے کے اندر میڈل ڈالا اور ملکھا سنگھ وکٹی سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے نمبر ون کے اوپر اور ترنگا جھنڈا ہمارا جب انہوں نے انناؤنس کیا کہ ملکھا سنگھ انڈیا فرسٹ تو کیا کلیپنگ ہوئی اور ایک لاکھ انگریز سٹیڈیم کے اندر بیٹھا تھا انڈین تو اس زمانے میں میرے کا دو چار بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ ہفٹی ایٹ کی بات بتا رہا ہوں جی تو کوئن جب کوئن نے میڈل ڈالا اور میں ترنگے جھنڈے کی طرف دیکھ رہا ہوں ترنگا جھنڈا اوپر جا رہا ہے نیشنان تھم بج رہا ہے اور میں خوشی سے رو رہا تھا میری آنکھوں کے اندر آنسو تھے کہ ملکھا آئی تُو نے صحیح میں نے میں اپنے دیش کا نام اوچا کیا ہے تو جب کوئن چلی گئی میں وکریٹ سینڈ سے نیچے اترا مجھے نہیں معلوم کہ ایک باب بھیر لیڈی وہ جناب کوئن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لیڈی جو تھی اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی اور بھاگی وہاں سے جہاں وکریٹ سٹان گراؤن کے اندر تھا وہاں تک بھاگی بھاگی چلی آئی ملکھا جی ملکھا جی ملکھا جی آپ نے کمال کر دیا آپ نے اپنے دیش کا نام اتنا اوچا کیا ہے کہ پنڈے جی کا میسیج آیا ہے اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ لیڈی کون ہے کیا ہے ایو نو آئیڈیا اٹھال تو یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ مجھے انٹریوز کراتی ہے ملکھا جی میں وجہ لکشمی ہوں پنڈے جی کی بہین ہوں اور میں یہاں پہ ہائی کمیشنر ہوں لندن کے اندر تو میں نے گھٹنے چھوئے ان کے مجھے تو معلوم ہی نہیں ساری جو چیز ہے تو مجھے کہنے لگی کہ پنڈے جی کا میسیج آیا ہے کہ ملکھا سنگھ سے پوچھو کہ کیا چاہیے اس کو اب وہ زمانہ ایسا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں مانگتے ہوئے شرم آتی تھی اگر میں چاہتا پنڈے جی سے کہتا جی مجھے دو سو اکر زمین یو پی میں دے دو دو سو اکر زمین مجھے پنجاب میں دے دو دو چار کوٹھی مجھے دلی میں ڈلوا دو ان کے لیے تو بڑی معمولی بات مگر میں نے کچھ نہیں مانگا اور مانگا کیا کہ دیش بھر میں ایک دن کے لیے چھٹی کر دو یہ ہماری ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی آج بچے دیش کی عزت کو بیچ رہے ہیں پیسے کی وجہ سے بیچ رہے ہیں دھیان چند کو بچارے کو کچھ نہیں ملا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بچوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے دیش کی عزت ہے بعد میں ساری چیز ہے ملکہ جی میسیج تو اچھی بات ہے آپ نے اپنے زمانے میں بینہ کسی پراپر انفرسٹرکچر بینہ مطلب بہت لیمیٹڈ ٹریننگ ریسورسز کی بھیتر وہ کر کے دکھایا جو تیس سال تک کم سے کم پنجاب میں آپ اس کام کو بہت ویل پلانٹ ڈھنگ سے کرنے کے لیے ہی بنے تھے لیکن اس کے بعد کوئی دکھائی نہیں دیتا ہمیں بھئی بات یہ ہے کہ اب وہ جو چیز مجھے ریٹائر ہوئے اب پچیس سال ہو گئے ہیں ٹوئنٹی فائی ویرز ہو گئے ہیں جو میں نے کام شروع کیے تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا یا اس سے بھی نہیں سے چلا گیا میں نے آپ کو سیدھے لفظوں میں بتا دیا کہ جب میں ڈیریکٹر سپورٹس تھا میں نے سپورٹس ونگ کھولے جس ڈسٹرک کے اندر فوٹبال کا شوق ہے وہاں پہ فوٹبال کے ونگ کھولے جس ڈسٹرک کے اندر ہاکی کا شوق ہے وہاں ہاکی کے ونگ کھولے جہاں پہ والی بال کا شوق ہے والی بال کے ونگ کھولے تاکہ جو بچے جو ٹیلنٹیڈ بچے ہیں ان کو وہاں داخلہ دیا جائے اور داخلہ دینے کے بعد ان کے لئے فری ڈائٹ کا انتظام کوچز کا انتظام ایکیپنٹ کا انتظام ہر چیز کا انتظام میں نے کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کے اندر بھی لیمٹیڈ سورسز تھے جو ان بچوں کو کنٹرول کر پاتے جو بچوں نے دیش کا نام اچھا کیا مگر وہ چلے گئے ادھر ادھر ساری جو چیز تھی جتنا میں نے کام کیا اب جو ہے اتنا سٹنڈر جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے اور نہ ہی اتنی سنسرٹی رہ گئی یہ لوگوں کے اندر وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایتلیٹکس میں ہی دیکھیں جو لوگ تھوڑا بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں وہ ڈوپنگ وغیرہ کے الزام میں پائے جا کر وہ پھر اپنا بھی نام دوباتے ہیں دیش کا بھی نام دوباتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ہندوستان ازاد ہوا ہے ہم نے شوٹنگ میں میڈل لے لیا ریسلنگ میں لے لیا باکسنگ میں لے لیا ٹینس میں لے لیا بیڈمنٹن میں لے لیا ان چیزوں کے اندر میڈل ہمیں ملے ہیں مگر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے اتلیٹک نمبر ون مانی جاتی ہے اتلیٹک جو ہے سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں چاہے ہاکی ہے فوٹبال ہے اور کوئی گیم ہے نمبر ون جو ہے وہ اتلیٹک مانی جاتی ہے آج ایک حسین بولٹ ہے دنیا کے اندر حسین بولٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے فاسٹسٹ مین ان دا بولٹ کتنا جمیکہ کا نام ہے ہے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب سے دیش ازاد ہوا ہے ہم نے پانچ چھے کھلاڑی ایسے پیدا کی ہیں رننگ کے اندر اتلیٹک کے اندر جو فائنل میں تو پہنچے ہیں مگر دیش کے لیے میڈل نہیں لے پائے کون کون تھے ملکہ سنگھ نمبر ون نائنٹین سکسٹی روم اولمپکس نمبر ٹو گربچن سنگھ رندھاوہ ان نائنٹین سکسٹی فور اولمپکس ٹوکیو کے اندر نمبر تھری شری رام سنگھ آٹھ سو میٹر کے اندر مانٹریل نائنٹین سیونٹی سکس فائنل میں پہنچے مگر وہ بھی نہیں میڈل لے پائے ایٹی فور کے اندر پی ٹی اوشا وہ بھی فائنل میں پہنچی مگر اس کے بھی ہاتھ سے میڈل گر گیا جیسے میرے ہاتھ سے میڈل گرا اسی طرح سے پی ٹی اوشا کے ہاتھ سے میڈل گر گیا اور پانچویں نمبر پہ انجو جارج لانگ جمپ کے اندر یہ پانچ آدمی جو ہوئے ہیں وہ اولمپک فائنل میں پہنچے ہیں فائنل میں پہنچنا بھی اسمان کو چھونے والی بات ہے میڈل لینا تو اسمان سے بھی آگے جانے والی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتھلیٹک جو ہے اس کے اندر دو سو کنٹریز پاڈیسپیٹ کرتی ہیں اولمپک گیمز کے اندر جو ابھی میں آپ کو بھارت رتن کی بات بتا رہا تھا بھارت رتن تو ان کو ملنا چاہیے جو موت سے لڑے ہیں یہ نہیں میچ فکسنگ پیسہ لے کے ساری چیز کر کر آ کے اور پھر ان لوگوں کو بھارت رتن مل جائے یہ اچھا ہوا کہ انہوں گورنمنٹ نے یہ ڈسین لیا کہ سچن تندلکر کو انہوں نے بھارت رتن دیا ایٹ لیسٹ کھلاریوں کے لیے راستہ کھل گیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج یہ باتیں چھیڑی ہیں بڑی لمبی باتیں ہیں کیونکہ جو آج کل بچے جو ہے یہ ڈرگز کی بیماری جو ہے ہندوستان کے اندر جیسے کینسر پھیل جاتا ہے اس طرح سے پھیل گئی یہ بسے ہوتا کیا ہے نہیں ہوتا یہ ہے یہ جو پرفارمنس انہینسمنٹ کے اسٹیرویڈز یہ کیا چیز ہوتے ہیں یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بھار کے کوچز آیا ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے یہ سلسلہ یہاں پھیل آیا ہے اگر آپ کسی بچے کو سکول کے بچے کو کیا معلوم ہے زیادہ آ جائے گی اور میں ریس جیت لوں گا کسی بچے کو کیا معلوم کہ میں انجیکشن لے لوں گا تو گولہ جو ہے اس کا ڈسٹنس میرا زیادہ بڑھ جائے گا ڈسکس پھیکتا ہوں تو ڈسکس پھیکتا ہوں یہ بچے کو نہیں معلوم یہ جو بھی کروا رہے ہیں کوچز کروا رہے ہیں یا ڈکٹز کروا رہے ہیں آج یہ بیماری اس طرح سے پھیل چکی ہے کیونکہ آپ تو جاتے نہیں ہیں میں تو جب سکول کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہوں کالجز کے ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہوں یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہوں آج کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جب تک ڈرگز نہ لے لے تب تک وہ پارٹیسپیٹ کرے اور کتنی بار ہمارے میڈل ایشن گیمز کے اندر واپس ہوئے کامنل گیمز کے اندر واپس ہوئے ان بچوں کے نام نہیں میں لینا چاہتا کتنی دیش کی بدنامی ہوئی تو میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میسے ہی دیتا ہوں کہ ہارڈ ورک کے بغیر ہارڈ ورک کرو اگر آپ نے دیش کا نام پیدا کرنا ہے یہ ڈرگز لے کے دیش کا نام بدنام ہوتا ہے آپ کے ماں باپ کا نام بدنام ہوتا ہے بچے ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیجنڈری ایتلیٹ ملکہ سنگھ کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے بچیت کا اگلا حصہ اگلے ہفتے تو وہ ریس میں نے اتنی تیز دوڑی پہلے دھائی سو میٹر جو تھے ٹو ہنڈرڈیند کفٹی یارڈ اتنا میں نے فاس دوڑا کہ میرے دماغ کے اندر جب میں دھائی سو میٹر پہ پہنچا اکیلا میں لیٹ کر رہا ہوں تو دماغ میں آیا کہ ملکہ آپ رننگ ٹو فاسٹ ہو سکتا ہے کہ تو ریس ہی نہ ختم کر پائے چار سو میٹر کی تو وہ میں نے ریدم اپنا وہاں پہ توڑا ڈراب کیا جس سپیڈ کے اندر جارا تھا میں نے اس کو کنٹرول کیا اس ریدم کو توڑا تو وہیں قسمت کا ستارہ ہندوستان کا اور ملکہ دنگ کا ڈوڑ